بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے بات کی تھی فرسٹ کائنڈ آف پروناؤن کی جو کہ میرے پاس پرسنل پروناؤن تھا ضمیر ذاتی اس کو اردو میں کہا جاتا ہے آج میں آپ سے بات کروں گی سیکنڈ کائنڈ آف پروناؤن کی دوسری قسم کے بارے میں جس کو ہم اردو میں کہیں گے ضمیر متلک یعنی ریلیٹیف پروناؤن ٹھیک ہے اس کی ٹو ڈیفینیشن ہے ٹو ڈیفینیشن اس کے حوالے سے اس کی ایکزیمپلز بھی ہوں گی اور پھر اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ سے شیئر کروں گی فرسٹ ڈیفینیشن اگر دیکھی جائے تو ہمارے پاس ریلیٹیف پروناؤن کی جو فرسٹ ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ای ریلیٹیف پروناؤن is a word that works as a conjunction as well as pronoun ایک ریلیٹیف پروناؤن ایک ایسا لفظ ہے جو کہ کام کرتا ہے حروف عطف کے طور پر اب یہ حروف عطف ہے کیا اس کی بھی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس حروف عطف ہمارے پاس یہ آئے گا a word that is used to join words or groups of words to one another ایک ایسا لفظ جو کہ استعمال کیا جاتا ہے لفظوں کو ملانے کے لیے یا لفظوں کی groups کو ملانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک word جو انسا ہے وہ یہاں تو لفظوں کو join کرتا ہے یا لفظوں کے groups کو join کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے ان کو مثلاً اس کی اگزیمپل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس but آ جائے گا until آ جائے گا through and or because till for after since یعنی کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں اور یہاں پہ groups of words ہوتے ہیں جن کو آپس میں جوڑا جاتا ہے کسی ایک word کو بیچ میں لگا کر مثلاً for example یہ لے لیتے ہیں sentence کے حوالے سے اگر example نہیں تو ہمارے پاس ہے he is poor but honest ٹھیک ہے اب وہ غریب ہے لیکن ایماندار ہے یہ ہمارے پاس conjunction کے طور پر آ گیا ٹھیک ہے اچھا جی جو اب اگر ہم اس کے relative pronoun کی example اس کے حوالے اس definition کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس relative pronoun کی definition sorry examples آتی ہیں who جس کو ہم یا تو جو کے معنی میں لیتے ہیں یا کون کے معنی میں لیتے ہیں who is جس کا کس کا that جو یا وہ where کہاں whom کس کو جس کو یا کسے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ جائیں گی جی relative pronoun first definition کے حوالے سے اچھا اس کی اگر میں sentences کے حوالے سے definition لوں تو میرے پاس اس کی example sorry definition نہیں examples لوں تو میرے پاس اس کی first example یہ آتی ہے who's shirt is this یہ shirt کس کی ہے یہ کمیس کس کی ہے پھر یہ بھی آ سکتا ہے this is the only thing that I can buy for you یہ وہی چیز ہے جو میں تمہارے لئے خرید سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ صرف یہ چیز ہے جو میں تمہارے لئے خرید سکتا ہوں آ گیا نا dad کا استعمال ٹھیک ہے جی اچھا third example ہمارے پاس آتی ہے she's the girl who saved my life یہ وہ لڑکی ہے جس نے میری زندگی بچائی ٹھیک ہے ہوا آ گیا جس نے یا جو جس نے میری یا جو میری زندگی بچاتی ہے یا جس نے میری زندگی بچائی ٹھیک ہے اب اگر ہم definition number two پہ آ جائیں تو relative pronoun کی definition two ہمارے پاس یہ آ جائے گی کہ pronoun جس میں ہمارے پاس who who's whom which dad کا استعمال ہوتا ہے link to sentences and have a relation with the noun which has come before them in the sentences کا relative pronoun ٹھیک ہے pronoun ہمارے پاس کیا ہے who who's whom which dad ٹھیک ہے یہ وہ pronoun جو لنک کرتے ہیں دو جملوں میں دو جملوں کو لنک کرتے ہیں دو جملوں کا لنک کون کون کرتے ہیں جی who whom which dad آ گیا and have a relation اور ایک تعلق رکھتے ہیں with the noun noun کے ساتھ which has come before them جو ان جملوں سے پہلے آتے ہیں ٹھیک ہے sentences میں ہمارے پاس کیا کہلائیں گے جی relative pronoun اب اگر ہم sentence examples کے حوالے سے لیں تو ہمارے پاس آتا ہے this is why he was late یہ ایک لڑکا ہے وہ late ہے اب لڑکا late ہے لڑکے کے حوالے سے میں نے ہی لے لیا اگر میں لکھ دوں this is why who was late یہ ایک لڑکا ہے جو late تھا ٹھیک ہے who آ جائے گا who کو بچ میں میں نے as a relative pronoun لے لیا ٹھیک ہے آگے میں اگر دیکھوں use of relative pronoun کو ہم sentences میں کہاں کہاں پہ use کرتے ہیں تو ہمارے پاس use of relative pronoun وہ یہ ہے who کو میں use کرتی ہوں person جو subject کے حوالے سے لیا جاتا ہے whom person جو کہ object کے حوالے سے لیا جاتا ہے یہ آگے examples ہیں آپ کو سمجھ لگ جائے گی which things یا animals کے حوالے سے لیتے ہیں who possessions کے حوالے سے ملکیت کے حوالے سے لیتے ہیں where کو place کے حوالے سے لیتے ہیں when کو time کے حوالے سے لیتے ہیں why کو reason کے حوالے سے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ تین method ہیں جس میں in use of relative pronoun کو میں نے استعمال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہاں پیچھے ہمارے پاس یہ ایک sentence ہے پورا اب sentence میں یہاں پہ person آرہا ہے یہاں پہ who آرہا ہے یہاں پہ who آرہا ہے person کو میں نے پرسن میرے پاس کیا ہے جی پرسن میرے پاس ہے جی subject ٹھیک ہے first method آگیا اچھا جی یہ person ہے جہاں پہ پیچھے subject ہو وہاں پہ آگے verb ضرور ہوگا اور ہوگا استعمال ہوگا ٹھیک ہے subject use ہو رہا ہے verb ہو رہا ہے ہوا جائے گا things animals which use ہو رہا ہے verb ہو رہا ہے یہ کس کے لئے use ہوتے ہیں which جہاں استعمال ہوگا جہاں پیچھے ہمارے پاس things آئیں گی آگے verb ہوگا تو ہمارے پاس which آ جائے گا ٹھیک ہے اب second method یہ ہے کہ اگر پیچھے place use ہو رہی ہو آگے pronoun use ہو رہا تو میرے پاس beer آئے گا time use ہو رہا ہو آگے pronoun use ہو رہ ہو رہا تو میرے پاس مہین نہ آ جائے گا reason use ہو رہی ہو تو آگے میرے پاس پرونoun use ہو رہا ہو تو آگے بھائے آ جائے گا ٹھیک ہے اگر کہیں پیچھے کچھ بھی نہ use ہو اور آگے ناؤن کا استعمال ہو تو وہاں پہوز آ جائے گا اس کی example میں اب یہاں پہ لیتی ہوں اب جو first method میرے پاس تھا کہ person اور آگے verb ٹھیک ہے سوری یہ آئے گی place کی اچھا جی لاہور dash all my family live is the biggest city in Pakistan ٹھیک ہے اب لاہور میرے پاس place آگئی all میرے پاس pronoun آگیا تو میرے پاس place اور pronoun کے درمیان آتا ہے where یعنی جہاں پہ place use ہو رہی ہوگی وہ میرے پاس آ جائے گا where اب اوپر where میرے پاس کہاں پہ استعمال ہوتا ہے place کی جگہ پہ ٹھیک ہے آگے میرے پاس pronoun use ہو رہا ہے تو میرے پاس آ جائے گا جی یہاں پہ where لاہور جہاں جہاں میری تمام family رہتی ہے پاکستان میں بہت بڑا شہر ہے ٹھیک ہے اچھا جی next example دیکھتے ہیں i met the girl girl آگی subject person آگی میں ایک لڑکی سے ملا dash brother won the war first price جس کے بھائی نے first price کو جیتا ٹھیک ہے اب میرے پاس brother آ جائے گا noun اور girl آ جائے گی person sorry میرے پاس brother آ جائے گا یہ ہے noun ٹھیک ہے اور میرے پاس جہاں پہ آگے noun ہو پیچھے میرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو میرے پاس یہاں پہ آ جائے گا who's کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے اب میرے پاس cinema thing آگی think کے لیے میں یہاں پہ آگے verb ہے اور think کے لیے میں استعمال کر لوں گی جی which next example دیکھتے ہیں they helped him find his son dash was kidnapped انہوں نے اس کی مدد کی اس کے بیٹے کی بیٹے کو پانے کے لیے اس کی مدد کی dash was kidnapped جو کہ kidnapped ہو چکا تھا son آ جائے گا میرے پاس person was آ جائے گا verb تو میرے پاس آ جائے گا who کا استعمال ٹھیک ہے اب اسی طرح i really don't know the reason میں اس reason کے بارے میں نہیں جانتا dash many girls lie about their age کہ اب reason آ گیا کہ لڑکیاں کیوں جھوٹ بولتی ہیں اپنی عمر کے بارے میں ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس وائے آ جائے گا پیچھے پر ہونا انہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ تو میرے پاس اس ان فارمولاس کے حوالے سے کچھ example آگے میں اس کا نوٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ relative کے لفظ صحیح پتا چل جاتا ہے کہ کسی نہ کسی تعلق کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ سارے الفاظ جو کسی نہ کسی تعلق کو ظاہر کریں پرسن ہو گیا پلیس ہو گیا لیونگ ٹھنگز ہو گئی نو لیونگ ٹھنگز ہو گئی اٹھیکسٹرا کے تعلق میں کے بارے میں بتائیں اسے ہم ضمیر تعلق کہیں گے جب کبھی بھی ہم relative پروناؤن کو استعمال کریں گے تو وہاں پر personal پروناؤن کا استعمال نہیں کریں گے وہاں پر ہم personal پروناؤن کا use نہیں کریں گے اگر یہ ہمارے پاس تھی اس کے چند باتیں relative پروناؤن کے بارے میں اب اگر ہم ان سے انگلیش میں کہیں کہ we can't use personal پروناؤن if we have already use relative پروناؤن ٹھیک ہے مثلا who whom whose یہ living things کے لئے use ہوگا which which of which یہ non living things کے لئے استعمال ہوگا ٹھیک ہے اگر اس پورے کو دیکھا جائے سوری صرف ان دونوں کو who اور which کو یہ subjective case ہے whom اور which ہمارے پاس objective case آ جائے گا who اور of which ہمارے پاس possessive case آ جائے گا ٹھیک ہے personal pronoun بھی تین میں بھی یہی تین کیس استعمال ہوتے ہیں یعنی subjective case subjective case اور possessive case اب second میرے پاس جو آتا ہے point وہ جب who کسی جملے میں دیا گیا ہو تو اس سے پہلے subject اور who کے بعد verb ہوتا ہے i met up why who was a doctor اچھا جی یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو second point پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ جب who کسی جملے میں دیا گیا ہو تو اس سے پہلے subject اور who کے بعد verb ہوتا ہے میں نے یہ اوپر بھی آپ سے بات کی تھی کہ جب who دیا گیا ہو تو اس سے پہلے subject آتا ہے اور بعد میں اس کے بعد ہو کے پاس verb ضرور آئے گا اگر subject ہوگا تو اس کے بعد verb کا ہونا ضروری ہے i met up why who was a doctor اب اس میں میرے پاس who سے پہلے subject آ رہا ہے اس کے بعد میرے پاس verb آ رہا ہے اگر اوپر بھی دیکھیں تو یہی بات کی تھی میں نے آپ سے first method میں کہ اگر who ہے تو who سے پہلے subject آ رہا ہے بعد میں verb آ رہا ہے تو اس میں میرے پاس آ جائے گا جی اس example میں بھی میرے پاس who سے پہلے آ جائے گا جی subject اور بعد میں verb ٹھیک ہے یہ اس کا تھا answer یہ میں نے ساتھ ہی لکھ دیا اچھا جو third point ہے وہ میرے پاس ہوتا ہے who اپنے سے پہلے subject پر depend کرتا ہے اور اس کے بعد verb آتا ہے یہ بتا دیا ہے verb ہمیشہ who سے پہلے آنے والے subject کے مطابق ہوتا ہے یعنی subject کیا ہے اس کے حوالے سے verb آئے گا ٹھیک ہے آگے whom and whose دونوں میں تھوڑی سی similarity پائی جاتی ہے یعنی ان دونوں سے پہلے اور بعد میں subject ہوتا ہے یعنی اگر کوئی جملہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی کوئی جملہ استعمال کرے تو اگر اس میں whose استعمال ہو تو اس سے پہلے بھی subject آتا ہے تو اس کے بعد میں بھی subject آتا ہے اسی طرح whom میں بھی اس سے پہلے بھی subject ہوگا اور بعد میں بھی subject پایا جائے گا یہ ہم example سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی similarity پائی جاتی ہے subject ہوتے دونوں میں آگے پیچھے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وہ کس لئے ہاں سے ہوتا ہے وہ یہ دیکھیں میں ایک لڑکے سے ملا جس کو میں نے invite نہیں کیا تھا اس ہم سے پہلے بھی subject ہے ہم کے بعد بھی subject ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہو گیا first ہم والا ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی subject آ رہا ہے اس کے بعد میں بھی subject آ رہا ہے آگے دیکھیں I met up why whose father is my friend اب اس میں فرق کیا ہے کہ ہم اور whose whom میں آگے پیچھے subject ہوگا لیکن whose کے پیچھے subject ہوگا آگے بھی subject ہوگا لیکن پیچھے والے subject کا تعلق ایک possessive case میں آ جائے گا یعنی possessive case کے طور پر ان دونوں کے درمیان ایک تعلق ہوگا اس تعلق کے حوالے سے whose اور whom میں یہی تھوڑا سا فرق ہوگا similarity جو ان سی ہے وہ subject کے حوالے سے آئے گی کہ ان دونوں کے آگے پیچھے subject ہوگا لیکن whose جہاں پر استعمال ہوگا اس میں پیچھے والے subject کا تعلق ہوگا آگے والے subject سے ٹھیک ہے ایک یعنی تعلق پایا جائے گا یعنی میں ایک لڑکے اب subject ہمارے پاس بوائے ہوگا subject ہمارے پاس فادر ہوگا لیکن اس بوائے کا تعلق فادر سے مل رہا ہے possessive case میں یہ چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں میں آپ سے یہ میں لکھا بھی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ who استعمال ہوا ہے subjective case میں ٹھیک ہے اور whom میں استعمال ہوا ہے objective case میں یہ میں نے اوپر note down کر دیا ہے اس طرح who بھی استعمال ہوا ہے possessive case میں اب who میں possessive case استعمال ہو رہا ہے تو اگر who کے آگے اور پیچھے subject استعمال ہو رہا ہے تو possession پائی جاتی ہے possession پائی جاتی ہے یعنی possession استعمال ہو رہی ہے اور whom والے جملے میں possession نہیں ہے ٹھیک ہے whom والے میں یہ دیکھیں یہاں پہ possession نہیں ہے بوائے ہے آئی ہے subject سبجیک یہاں پہ یعنی وہ کہہ رہا میں ایک لڑکے سے ملہ جس کو میں نے invite نہیں کیا تھا اس میں ایک possession نہیں ہے لیکن اس میں ہے جس کا فادر ایک لڑکے سے میرا لڑکے کا فادر possession پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہوں والے جملے میں possession نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی اگر subjective case دیا گیا ہو گا تو اس کے بعد verb آنی ضروری ہے یعنی ہوں یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اگر objective case کے طور پر which دیا ہو تو آگے بھی subject اور پیچھے بھی subject ہوگا which میں ٹھیک ہے اور اگر possessive case میں off which دیا ہو تو subject اور بعد میں possession دیا ہوگا ٹھیک ہے off which کے حوالے سے اگر ہم دیکھے تو اوپر تو whom اور who اس کو استعمال کیا گیا تھا possessive case میں اگر off یہ میں ہو کی بات کر رہی ہوں subjective case میں which کی بات کر رہی ہوں objective case میں off which کی بات کر رہی ہوں possessive case میں ٹھیک ہے اب اس میں آ جائے گی جی living اور non living things جس میں selection بھی پائی جاتی ہے اگر ہم living things میں دیکھیں تو selection کا ہونا ضروری ہے جہاں بات ہو رہی ہو selection کی وہاں پر ہم which کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ چاہے آپ کے پاس living things ہو یا non living things لیکن زیادہ تر living things کے ساتھ which کا استعمال کرنا ضروری ہے جس میں selection پائی جائے ٹھیک ہے اب non living things ہوگا تو اس کے ساتھ اس کا فارمولا یہ بنے گا اگر subjective case ہو which یا ہو کا استعمال ہو رہا ہو تو subject پہلے ہو بعد میں ہو یا وچ بعد میں اور پھر وب آئے گا ٹھیک ہے یعنی ہو سے پہلے اور ہو کے بعد وب کا آنا ضروری ہے اسی طرح میں نے which کا بھی بتایا تھا کہ which اگر objective case میں کے طور پر which استعمال ہوا ہو تو اس کے آگے پیچھے subject ہو گا ٹھیک ہے اچھا جی یہ تھا subjective case which اور who میں ٹھیک ہے اب اس کی example کے آ جاتی ہے telynor is a tele communication company which is very popular nowadays telynor is a tele communication company اب جو company ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا جی subject ٹھیک ہے which is very popular nowadays جو کہ بہت ہی زیادہ popular ہے ان دنوں ٹھیک ہے which آ گیا ٹھیک ہے telynor non living thing ہے اس لئے اس میں ہم کیا استعمال کریں گے which ٹھیک ہے اب جو second ہے وہ میرے پاس آ جائے گا جی whom اور which objective case میں اب اس کے objective case میں کیا ہوگا جی whom یا which سے پہلے اور بعد میں بھی subject ہوگا وہ کس لحاظ سے وہ دیکھیں telynor is a tele communication company which I was talking about telynor tele communication company ہے جس کے بارے میں بات کر رہا تھا company میرے پاس آ جائے گا سبجیکٹ اور پھر I آ جائے گا سبجیکٹ ٹھیک ہے استعمال کیا ہوا which اب اس میں who's or of which کا استعمال ہوگا who's or of which کے لئے میں کیا کروں گی جی جو پیچھے والے subject ہے اس کا آگے والے اس میں possession پائی جائے گی آگے والے subject کے ساتھ ٹھیک ہے یہ possessive اور ایک telecommunication company ہے of which networks have been established all our country جس کے network تمام ملک میں لگا دیے گئے ہیں established کر دیے گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ایک possession پائی جاتی ہے پیچھے والے subject کی آگے والے subject کے ساتھ possession پائی جاتی ہے تو یہ میرے پاس possessive case آ جائے گا اس میں میں of which کا استعمال کروں گی ٹھیک ہے اچھا جی یہ subjective case کے لئے آگے verb کا ہونا ضروری ہے subjective case میں آگے verb ہونا ضروری ہے objective case کے آگے verb نہیں دیا ہوتا اب میرے پاس objective case تھا اس کی example میں آگے میرے پاس verb نہیں تھا آگے بھی میرے پاس subject تھا ٹھیک ہے اوپر verb ہونا ضروری تھا objective case میں verb کا ہونا ضروری نہیں ہے possessive case میں آگے اور پیچھے subject دیا ہوتا ہے لیکن دونوں کے درمیان possession پائی جاتی ہے یہ میں نے آپ بتا دیا ہے جیسے میں نے نیٹ ورکس کے حوالے سے بات کی ہے اچھا جی اب living things کو دیکھتے ہیں جہاں بات ہو رہی ہو living things کے لیے وہاں selection ہونی ضروری ہے اب which استعمال ہوتا ہے living things کے لیے اگر selection کی بات ہو رہی ہو تو مثلا which businessman has deposited the highest amount in the current physical year کسی کس کاروبار آدمی نے مجودہ مالی سال میں سب سے زیادہ رقم جمع کر دی ہے اب آگئی نا selection کس کاروبار بندے نے کس کا آرہ ہے اس نے اس نے یا اس نے which استعمال ہو گا which businessman has deposited the highest amount in the current fiscal year first example second پہ میں دیکھ رہی ہوں the manager did not know which of his employees has committed such a deliberate کیا ہے کس بندے نے کیا ہے تو اگلی جو next میرے پاس third kind of pronoun ہوگی وہ میرے پاس demonstrative ہوگا اس کے حوالے یعنی اشارتاً ضمیر جس کو اشارتاً ضمیر کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے میں ویڈیو بناوں گی یا اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گی تو اگر یہ ویڈیو میری اچھی لگے جہاں کہیں سے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ